گلوکل اکیڈمی ریسرچ لیکچر سیریز کے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ہنڈرڈ پی ایش ڈی رولز آف دی گیم پر یہ رولز سپیسیفیکلی ڈاکٹرال سوڈنٹس کے لیے لکھے گئے ہیں مگر یہ ایکولی اپلیکیبل ہیں ایمفل کے سوڈنٹس کے لیے اور ماسٹرز اور بیشلرز کے ان سوڈنٹس کے لیے جو ریسرچ میں آنا چاہتے ہیں یہ رولز ان تمام فیزس سے ریلیٹڈ ہیں جس سے گزر کے آپ سکسیسفلی اپنا ڈیزرٹیشن کمپلیٹ کر سکتے ہو ریسرچ اور خاص طور پر ڈاکٹرال ریسرچ ایک لمبا سفر ہے دو تین سے چار سال آپ کو لگ جاتے ہیں ایک ڈاکٹرال ڈیزرٹیشن لکھنے میں اگر آپ ایمیس یا ایمفل کر رہے ہو تب بھی ایک سے دو سال لگ جاتے ہیں ڈاکٹرال ڈیزرٹیشن لکھنے میں تو اس لمبے سفر میں اگر آپ کو سٹارٹ میں ہی کچھ ایسے بنیادی اصولوں کا پتہ ہوگا جو آپ کو مدد دیں گے اس تمام فیزس سے سکسیسفلی گزرنے میں تو آپ آج سہی ایک اچھے طریقے سے اپنے ڈاکٹرال ڈیزرٹیشن کو پلان کریں گے سو بنیادی طور پہ اس لیکچر کا مقصد آپ کو آج شروع سے ہی اویر کرنا ہے اس تمام سفر کے اس تمام راستے سے جس سے آپ گزریں گے ان ہنڈڈ پی ایش دی رولز اپ تی گیم کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میرے لکھے وے رولز نہیں ہیں یہ ایک ایک سپرڈ کے لکھے وے رولز ہیں سو بیسیکلی پروفیسر نیب برنن جو کہ پروفیسر آف مانشمنٹ ہیں یونیورسٹی کالیج ڈبلن آئرلینڈ میں اور جو فاؤنڈر اور اکیڈامک ڈیریکٹر بھی ہیں سینٹر پور کورپیٹ گورننس کی انہوں نے کافی کام کیا ہے کورپیٹ گورننس میں اور سٹورنٹ کے رولز بنانے میں جو اس کو ڈاکٹرال ڈیزرٹیشن اور ماسٹر ڈیزرٹیشن کو لکھنے میں مدد دیتے ہیں تو ان کا ایک آرٹیکل دوزار انیس میں ٹرپل اے جے میں ایک آرٹیکل جو ایک ایلیڈ جنرل ہے اس میں چھپا تھا وہ آرٹیکل اس وقت میرے پاس آیا میں نے اسے پڑھا مجھے بہت اچھا لگا اور اس آرٹیکل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ان تمام سوالوں کو اڈریس کرتا ہے جو سٹورنٹس میرے سے یا مختلف سپروائزر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مختلف سٹیجز پہ بلکہ ان تمام سوالوں کو اڈریس کرتا ہے جو ایک سٹورنٹ پی ایش ٹی کو یا ایم فیل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنے جواب آپ کو دوں اگر میں بھی جواب دیتا تو میرے بھی مور اور لیس جواب جب میں سٹورنٹس کو اور میں آن دیتا ہوں تو یہی ہوتے ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ایک ایسے آرٹیکل کو آپ سے شیئر کروں جس میں یہ تمام رولز ایک ساتھ درچ ہیں تاکہ ہمیں ایک ہی جگہ سے سلوشن مل جائے اور ہم ایک ہی جگہ سے سمجھیں یہ ریفرنسز ہیں ان دو آرٹیکلز کے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا پیسٹر برینن نے 2019 میں ہنڈرڈ ریسرچ رولز اپ دی گیم اور ہنڈرڈ پی ایش ٹی رولز اپ دی گیم کے نام سے دو آرٹیکلز پبلش کیے پہلا آرٹیکل ان کے لیے ہے جو ریسرچ کرنا جانتے ہیں اور وہ سکسیسفلی پبلش کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریفریڈ جرنلز میں تو بیسکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈاکٹرال سٹیج سے گزر چکے ہیں اور ریسرچ کر چکے ہیں اور آپ وہ پبلکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں میں اس پہ پھر کسی اور ویڈیو لیکشن میں بات کروں گا رائٹ ناؤ میں سٹورنٹ پرسپیکٹیف سے ان ہنڈرڈ پی ایش ڈی رولز اپ دی گیم پہ بات کروں گا جو پروفیسر برینن کے دوسرے آرٹیکلز میں درج ہیں اس میں دونوں آرٹیکلز میں کچھ اوورلائپنگ رول بھی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پی ایش ڈی رولز اپ دی گیم ہیں وہ سکسس فر بابلکیشن کے کام نہیں آتے ہیں جو رول سکسس فر بابلکیشن والے ہیں وہ پی ایش ڈی والوں کے کام نہیں آتے ہیں تو دونوں میں اوورلائپنگ رولز بھی ہیں اور رائٹ ناؤ آریٹیکل آرٹیکل جوہاں ہنڈرڈ پی ایش ڈی رولز اپ دی گیم لیتا ہوں تو I wrote an email to Professor Brennan اور انہوں نے مجھے permission دیا کہ میں آپ سے یہ content share کروں اور اس پہ ایک ویڈیو لیکچر بناوں اور she share with me links as well انہوں نے یہ دو links تین links میں سے share کیے جو نیشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو links HDDBS اور آگے جو جنرل کا link ہے اس سے آپ directly اس article کو download کر سکتے ہیں so I will strongly recommend کہ آپ اس article کو directly access کریں ہمیں ایک author کو ایک due credit دینا چاہیے اور ایک right source سے download کرنا چاہیے تاکہ number of downloads and number of citations کے form میں اس author کو ایک credit ملے تیسرا link Professor Brennan کے twitter account کا ہے یہ تینوں links میں آپ سے ویڈیو کی description میں بھی share کر لیتا ہوں یہ بھی انہوں نے میرے سے share کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ اس twitter account کو follow کریں تو میں daily basis پہ پانچ دن ہفتے کے پانچ دن ایک rule share کرتی ہوں اور اس میں ہماری discussion ہوتی ہے تو یہ ایک twitter کا جو link ہے you can follow that link کہ آپ کو Professor Brennan سے directly ان rules کو سمجھنے کا موقع ملیں اب بات کر لیتے ہیں structure کی تو basically ان 100 rules کو Professor Brennan نے 9 parts میں divide کیا ہے اور اسی طرح پہ میں نے اپنے اس ویڈیو لیکچر کو بھی 9 parts میں plan کیا ہے اور میں 9 parts میں وہ 9 phases جو Professor Brennan نے جس کے مطلق rules لکھے ہیں میں وہ آپ سے discuss کروں گا اس میں part 1 general advice ہے overall rules ہیں کسی مقصود stage سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ وہ rules ہیں جو کہ applicable ہیں throughout the research process جن کا ایک student کو خیال رکھنا چاہیے part 2 کا تعلق finding a supervisor سے ہے کہ جب آپ supervisor کی تلاش کریں یا supervisor choose کریں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے پھر part 3 میں جب آپ topics select کریں تو آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے part 4 کا تعلق supervisor student relationship سے ہے part 5 کا تعلق main جو research کا جو phase ہے اس کی conducting سے ہے part 6 کا تعلق dissertation کے writing سے ہے وہ stages پہ آپ dissertation لکھ رہے ہوتے ہیں اور part 7 کا تعلق viva کی preparation سے ہے and finally part 8 is related to publishing research اور 9 میں ہم concluding rule پہ بات کریں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے part 1 پہ بات کروں گا and rest of the 9 videos rest of the 8 videos اس پہ ہم اگلے حصوں پہ بات کریں گے part 1 جیسے میں آپ کو بتایا is a general advice overall rules جو کہ تمام research phases سے جن کا تعلق ہے وہ اس میں ہم باری باری دیکھتے ہیں there are some rules جو کہ professor بنن نے بتائے ہیں تو سب سے پہلا جو rule ہے rule number one اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک core theme بھی ہے اس پورے article کا اور یہ نہ صرف ابتدائی rule ہے بلکہ یہ concluding rule بھی ہے چلے میں نے آپ کو آخری جو concluding rule ہے وہ بھی میں نے beginning بتا دیا تو basically اگر آپ کسی کام کو کسی بھی کام کو اور جاہے وہ پڑھائی ہے جاہے وہ job ہے جاہے وہ کھانا پکانا ہے whatever کسی بھی کام کو اگر آپ enjoy نہیں کرتے تو آپ اس میں اچھے نہیں ہو سکتے یہاں پہ basically آپ نے research کو enjoy کرنا ہے اگر آپ research کو enjoy کریں گے تو آپ اس میں automatically اچھے ہو جائیں گے اب بات یہ ہے کہ research کو enjoy کیسے کریں تو definitely اگلے جو آپ کو 98 rules بتائے جائیں گے تو جب آپ research کے ان rules پہ عمل کریں گے اور جب آپ ایک structured way میں اور organized way میں اور systematic way میں کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو naturally آپ کو جب کسی چیز کے بارے میں clarity ہوتی ہے بہتر طریقے سے پتا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر enjoy بھی کرتے ہو جتنا آپ کو نہیں پتا آپ کو uncertainty ہے ambiguity ہے complexity ہے آپ کو نہیں سمجھا رہی تو definitely کوئی enjoyment والا part بھی ختم ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ research کو enjoy کریں اس پہ میں مزید اتنی بات نہیں کروں گا it's a very subjective rule کافی بات کی جا سکتی ہے لیکن فی الحال ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ آپ نے research کو enjoy کرنا ہے کیونکہ جس کام کو enjoy کرتے ہیں اس کا ہم بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اصل میں یہ کہانی اب start ہوتی ہے جو second rule ہے open your mind اب یہ بڑی important بات ہے اس لیے important ہے کیونکہ اس سارے research کے process میں آپ کو جگہ جگہ criticism تنقید کا نشانہ بنا جائے گا آپ ایک بات کریں گے اپنی proposal کو pitch کریں گے اپنا research idea share کریں گے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ کس قسم کا idea ہے یہ تو possible نہیں ہے یہ تو چیز ہی exist نہیں کرتی آپ غلط سوچ رہے ہو اس طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے mind کو اتنا open رکھنا ہے کہ آپ نے criticism کو تنقید کو سن کے اقدم defensive نہیں ہو جانا بلکہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو منوانا ہے اپنے idea پہ یقین رکھنا ہے اور دوسرے کے ideas کو بھی بارحال سننا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے idea کو منوانا شروع ہو جائیں اور آپ دوسرے پہ attack کریں تو یہاں پہ open your mind کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسروں کے ideas کے متعلق بھی open رہنا ہے اپنے ideas کو بھی share کرنا ہے criticism جتنا بھی آ رہا ہے اس سے کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ take کر سکتے ہیں جس کو آپ incorporate کر سکتے ہیں اپنی learning میں وہ کریں تو آپ کو criticism کو بھی filter کرنا ہے اور اس سارے process میں آپ نے جو ہے وہ definitely گھبرانا نہیں ہے so یہ second rule ہو گیا third rule is develop your critical thinking skills اب جو ایک اچھا researcher ہوتا ہے وہ کبھی بھی چیزوں کو face value پہ نہیں لیتا کہ آپ کو ایک بات کسی نے کہی اور آپ نے اس کو as it is مان لی کہ جی activity based costing سے performance بہتر ہو جاتی ہے یہ بات آپ نے کسی textbook میں پڑی اور آپ نے اس کو مان لیا اور اسی ways پہ آپ نے hypothesis بنا لی اور اس کو آپ نے ثابت بھی کر دیا آپ کو critical thinking کرنی چاہیے اور critical thinking کے لیے آپ کو اس statement کو اس کی alternative statements کو دیکھنا چاہیے اور pros and cons score مارٹس ڈی مارٹس کو اور اس کو مختلف angles سے آپ کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ activity based costing سے performance بہتر ہوگی کیا ایسا بھی کوئی سیناری ہو سکتا جس میں performance بہتر نہ ہو تو کن situations میں performance بہتر ہو سکتی ہے کن situations میں ہو سکتا ہے performance بہتر نہ ہو اس میں human factors کون کون سے ہوتے ہیں sociological factors ہو سکتے ہیں تو بہت سارے اس کے determinants ہو سکتے ہیں یہ صرف اکیلی outcome نہیں ہے اور بھی possible outcomes ہو سکتی ہیں بیچ میں کئی factors ان کو mediate یا moderate کر سکتے ہیں تو جتنا آپ اس کو openly سوچیں گے اور critically سوچیں گے اور alternatives کے بارے میں سوچیں گے اور جو taken for granted assumptions اس کو challenge کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جسے کہتے ہیں آپ انڈورا box اور black box کو کھولنا شروع ہو جائیں گے اتنا ہی آپ اچھے researcher بننا ہو جائیں گے اور اس سارے کے لیے اس سارے کے لیے آپ definitely آپ کو زیادہ سے زیادہ read کرنا پڑے گا تو critical thinking ultimately آپ کی reading سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب تک آپ critical thinking نہیں کریں گے تو آپ critical writing کی طرف بھی نہیں آئیں گے انگلینڈ میں phd کے دوران سب سے زیادہ جو چیز ہم نے سکھی وہ critical thinking ہی تھی وہ یہی تھا کہ ہم نے کسی چیز کو اس کی face value پر نہیں لینا اس کو as it is نہیں ماننا اس کو challenge کرنا ہے اور اس کی assumptions کو challenge کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کی assumptions کو challenge کریں گے تو آپ کسی alternative چیز پہ آئیں گے اور پھر آپ وہ چیز پیش کریں گے پھر آپ کو کوئی challenge کرے گا پھر آپ اس کو defend کریں گے and this is how knowledge extends ٹھیک ہے rule number two میں open your mind میں میں اپنی پرسنل مسال دے نہ بھول گیا کہ میں نے جب پہلی دفعہ اپنا research proposal share کیا ایک conference میں تو مجھے one of the critic اس نے یہ کہا کہ یہ تو topic exist ہی نہیں کرتا اور تم اس پہ کیوں research کرنا چاہتے ہو اور this is not something worthwhile research ہے اور پھر میں نے اس کو definitely اپنے perspective کو clear کیا that research ہے وہ partially انہوں نے agree کیا partially disagree کیا اور پھر جب میں نے اسی بات کو کسی اور سے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو تو وہ basically اس mindset کے بندے ہیں اور آپ اس mindset کی اور میں اس mindset کہوں تو اس سے مجھے idea آیا کہ مختلف لوگ مختلف mindsets کے آپ کو ملیں گے تو آپ کا mindset اگر کسی سے match نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہو یا اگر کسی کا mindset آپ سے match نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے اتنا open آپ نے رہنا ہے اور اتنا critically آپ نے سوچنا ہے چوتھی advice چوتھا rule کہ آپ نے اپنے اوپر confidence اعتماد رکھنا ہے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ سے پہلے doctorate here research degrees complete ہی ہیں ایک دن آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ اور کیونکہ confidence ایک بہت important چیز ہے جو کہ آپ کو مختلف phases میں خاص طور پر جو down phases ہوتے ہیں اس میں آپ کو مدد دیتی ہے تو مشکل ضرور ہے یہ سفر بٹ جتنا آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں گے اور اس چیز پر اعتماد رکھیں گے کہ لوگ اس کو کر لیتے ہیں اتنا آپ اس کو آسانی سے کر پائیں گے جب آپ اپنا confidence lose کریں گے اعتماد lose کریں گے دیفنیٹلی دوسروں کو آپ کی طریقے سے اعتماد میں لیں گے اپنی research کے بارے میں پانچوں ایڈوائز پانچوں رول بہت important ہے بی determined dogs and persistent اس میں سب سے important یہ ہے کہ آپ ایک جو grit تحمل grit credential آپ کے اندر ہونا چاہیے تحمل ہونی چاہیے پرداشت ہونی چاہیے آپ کے اندر courage ہونی چاہیے خوصلہ ہونی چاہیے اور آپ جو ہے وہ مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے پریشان ہونے کی بجائے اس میں لڑنے کی آپ کے اندر صلحیت ہونی چاہیے اور ایک زد ہونی چاہیے ایک جذبہ ہونی چاہیے ایک passion ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو جتنا آپ gritty ہوں گے gritty جس کو اگر آپ اردو میں اس طرح لے آئے تو تحمل ہے ویسے یہ ایک psychology کی term ہے جس میں آپ کے یہ تمام characteristics جو بھی میں نے بولے ہیں تحمل برداش حوصلہ passion یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ ایک بہت important trait ہے جو جس شخص میں ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے بہت ساری تیڈ ٹاکس اس کے اوپر ہیں بہت ساری ریسرچ اس کے اوپر ہیں کہ ایک successful کو کامیاب کو اور failure کو جو چیز جو چیز determine کر رہی ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ grit ہے جتنا آپ کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اتنا آپ کسی بھی چیز سے نکل جائیں گے چاہے آپ c.a کر رہے ہیں سیما کر رہے ہیں اے سی سی کر رہے ہیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں چاہے آپ ایک average student ہیں چاہے آپ ایک average انسان ہیں but if you have these features تحمل برداش حسلہ preservance جس کو کل ملا کے اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ grit کی اس میں آتی ہے تو آپ اس سے آسانی سے نکل جائیں گے آپ نے بالکل حسلہ رکھنا ہے آپ نے بالکل حمد نہیں چھوڑنی these are these psychological things جو کہ آپ کو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور اسی سے relevant جو ہے وہ ہے be resilient تو definitely resilience بہت important ہے میں جب اپنے students کو اپنی life stories سمجھاتا ہوں تو اس میں grit بھی آتا ہے اس میں resilience بھی آتی ہے آپ نے کبھی بھی failure سے نہیں گھبرانا آپ نے کبھی اگر آپ کو life جو ہے وہ knockdown کرتی ہے تو آپ نے ہمیشہ bounce back کرنا ہے جتنا bounce back کریں گے اور جتنا جلدی bounce back کریں گے میرے نظر ایک success کی definition بھی یہی ہے کہ how quickly and how high you bounce back to life تو ہی ایسا life جگہ جگہ پہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے گی لیکن آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے bounce back کرنا ہے تو پی ایش ڈی بھی ایسا ہی ہے پی ایش ڈی میں بھی highs and lows ہیں جتنا آپ resilient ہوں گے بہت سے لوگ initial phases میں گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کی resilience نہیں ہوتی ان کے اندر جو اوپر والے features ہیں confidence determination persistence یہ اب تک جو آپ سے بات ہو رہی ہے rules پہ تو basically آپ اگر اگر شروع میں ہی اپنے آپ کے اوپر یہ ذرا کیفیت تاریخ کر لیں کہ آگے یہ ہونے والا ہے ہوگا کسی نہ کسی stage پہ ہوگا تو میں نے یہ چیزیں اپنے اوپر apply کرنی ہے then you will be successfully managing all this اسی سے related agrarool ہے manage the highs and lows PhD journey ایک بڑی اچھی analogy ہم use کرتے ہیں کہ roller coaster ہے میں نے بھی کئی تقریریں انگلینڈ میں اس بات پہ کی جب بھی کوئی نئے students آتے تھے تو میں students کو counseling کے لیے بات کرتا تھا میرا supervisor مجھے کہتا تھا کہ آپ بات کرو تو میں اس پر یہ کہتا تھا کہ یہ roller coaster ہے اس میں highs بھی آئیں گے اس میں lows بھی آئیں گے اور یہ ایک normal feature ہے کسی بھی doctoral study کا اور اس کے لیے ایک analogy جو ہے وہ snakes and letters جو سام سیڑھی کی ہم گیم کھیلتے ہیں تو اس journey میں کہیں آپ کو سیڑھیاں بھی لگیں گی اور کہیں سام بھی آپ کو ڈسیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ جو ups and downs والا معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے which is normal ایک اور چیز جو سارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جتنا آپ ان چیزوں کو normal سمجھیں گے اتنا جلدی آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے جتنا آپ ان چیزوں کو normal سمجھیں گے اور آپ کو لگے گا یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا اور میں ہی ایسا phd student ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو زیادہ pressure کرائے گا تو believe you mean یہ ہر phd student کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے سب manage کرنا ہے پھر ہے جی کہ آپ نے فوکس رہنا ہے آپ نے distract نہیں ہونا آج کل destruction بہت ہے whatsapp facebook there are so many social media things which can distract you ایسا phd میں یہ سمجھ لیں بہت بڑا issue ہو سکتا ہے جتنا آپ فوکس رہیں گے اپنی phd میں کیونکہ article کو پڑھنے میں اور اس stage میں آنے میں جس میں آپ کو وہ سمجھ آنا شروع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کچھ لکھنا کے قابل ہوتے ہیں اگر کچھ چیز آپ کو distract کرے گی تو آپ کو zero سے start کرنا بڑے گا تو لہٰذا آپ نے فوکس رہنا ہے اور آپ نے اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ جو چیز آپ نے شروع کی ہے اس کو ختم آپ آپ نے جلدہ جلد کرنا ہے ورنہ ڈیلیز آئیں گے نمبر نائن is ڈسپلن جتنا آپ اس پروسس میں ڈسپلن رہیں گے جتنا آپ ڈسپلن میں چیزوں کو انیشیٹ کریں گے پلان کریں گے ایکزیگیوٹ کریں گے کنٹرول کریں گے تو وہ جو پلاننگ کنٹرولنگ ڈسین میکنگ جو ہمارشمنٹ اکامٹنگ میں پڑھتے ہیں تو جتنا ڈسپلن میں آپ یہ ریسرچ کریں گے کہ اتنا آپ زیادہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں اور اسی میں پھر methodological آ جاتا ہے ایک پی ڈسٹیشن ایک بڑا project ہے جتنا methodical ہوں گے اپنی approach میں اتنا آپ اس کو successfully کر سکیں گے اور اس methodical ہونے میں آپ کو اس چیز کا بھی method adopt کرنا پڑے گا کہ آپ جو article پڑھ رہے ہیں اس کا record آپ keep کریں پڑھنے کے بعد اس سے آپ نے کیا learn کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ record ہونا چاہیے citation کو کس طرح manage کرنا ہے تو جتنا آپ اس کے ہر phase میں methodical ہوں گے ایک method adopt کریں گے اور وہ method آپ supervisor کی consultation سے بھی کر سکتے ہیں ہم suggest کرتے ہیں کہ literature اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو article کی یہ چیزیں capture کر لیں تو جتنا آپ software's کو بھی اس میں involve کریں گے methodical ہونے کے لیے اتنا technology کو involve کریں گے اتنا آپ بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد بڑا important understand your philosophy PhD جو ہے وہ doctorate in philosophy ہے بعد میں اس کے ساتھ accounting یا management یا کچھ اور لگتا ہے تو اپنی جو philosophical positioning ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں آپ reality کو objective سمجھتے ہیں subjective سمجھتے ہیں تو جو بھی philosophical approaches ہیں آپ اس کو understand کریں اور پھر اپنی آپ کو ایک philosophy کے ساتھ align کریں اور پھر آپ کی ہر جو 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 پی ایڈی کا کام ہے وہ اس میں reflect ہونا چاہیے یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ research کا purpose کیا ہے knowledge کی nature کیا ہے what is true knowledge and how we know what is true knowledge تو یہ جو questions ہیں ontology کے اور epistemology کے یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے بہت سارے students جو غلطی کرتے ہیں پی ایڈی میں وہ جو اس میں اصل جو component ہوتا philosophy کا وہ اس پہ دھیان نہیں دیتے اور اس کا وہ taken for granted لیتے ہیں کہ جی اچھا جی جب کبھی methodology لکھیں گے تو تھوڑا بہت دو لائنیں لکھ دیں گے وہ بھی کسی کتاب سے دیکھ کر جبکہ یہ لکھنے کی لائنیں نہیں ہیں یہ سوچنے کی لائنیں ہیں کہ آپ کوئی بھی topic اگر بکڑیں تو accounting اگر آپ لے رہے ہیں sustainability accounting لے رہے ہیں تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ sustainability accounting کی ontology کیا ہے اور اس کی epistemology کیا ہے تو basically philosophical understanding آپ کو کافی ہونی چاہیے otherwise you're not a true researcher teaching اور grading وہ لوگ وہ students جو کہ اور زیادہ در لوگ phd میں وہ ہی آتے ہیں جو teacher ہوتے ہیں promotions آئی ہوتی ہیں تو اگر آپ phd کے ساتھ بہت زیادہ teaching کریں گے اور administrative کام کریں گے تو definitely آپ کا focus جو ہے وہ divide ہو جائے گا تو اسی لیے بہت زیادہ نہ کریں جتنی ایک چاہیے اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا بلکل نہ کریں کیونکہ میرا personal experience یہ بھی ہے کہ teaching نے مجھے میرے low phases میں alive رکھا for example ایک ایسا phase بھی آیا جس میں میں بہت frustrate ہوا بہت ڈاؤن گیا confidence میرا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا مجھے کچھ اتنی چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی phd کی تو اس میں teaching ایک واحد چیز تھی کہ جب میں ایک لیکچر کو تیار کر کے class میں جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا students کو تو میرا confidence ذرا بحال ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ پی ہٹی میں بہت زیادہ پڑھ کے ایک سیج وہ بھی آتی ہے جب آپ کسی کو کچھ express نہیں کر پاتے اور زیادہ تر اندر آپ کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے تو چیزوں کو باہر نکالنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا تو teaching is one of the way جس میں آپ کو چیزوں کا باہر نکالنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس لیے teaching کریں ضرور کریں لیکن بہت زیادہ نہ کریں look for help ایک بہت اور غلطی students یہ کرتے ہیں کچھ students کہ وہ چیزوں کو اپنے تک رکھتے ہیں ideas share نہیں کرتے کچھ کے concerns ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جتنا quickly اور جتنا جلدی آپ مدد کے لیے کسی کو اگا رہے ہیں چاہے وہ آپ کا supervisor ہو چاہے وہ آپ کو غلیق ہو کوئی دوست ہو کوئی fellow ہو اتنا آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی so always look for help پھر اس کے بعد learn the literature آپ شروع سے ہی جو top journals ہیں آپ کی field کے آپ کو اس کو پتا ہونا چاہیے اور آپ وہاں سے articles جہاں وہ پڑھنا start کریں اور اگر آپ کسی top rank journal سے نہیں پڑھتے تو make sure کہ اس کی quality جو ہے وہ اچھی ہے but اچھے journal سے پڑھیں low rank سے پڑھیں literature پہ آپ کو ایک اچھا عبور ہونا چاہیے بہت سرے student سے کہتے ہیں جی phd میں بس ایک میرے ذہن میں idea آگیا اور میں اس کو execute کرلوں گا دیکھیں آپ نے یہ ضرور سمجھنا ہے کہ idea ضرور اگر آپ کے ذہن میں آیا ہے لیکن اگر اس پہ کسی اور نے کام نہیں کیا اور اس پہ already established literature نہیں ہے تو you will find it difficult to actually write doctoral dissertation out of that idea خاص طور پہ basic research میں اس کے بعد number 15 take responsibility of your research ریکھیں جی phd کی research ہو mphil کی research ہو research doctor student کی ہوتی ہے وہ اس کا brain child ہوتا ہے supervisor کی زمداری نہیں ہوتی student کی زمداری ہوتی ہے یہ بات student جتنی جلدی سمجھ لے اتنا وہ سیدھر راستے پہ آ جاتا ہے بہت سارے student یہ سمجھتے ہیں کہ جاتا supervisor نے ان کو dictate کرنا ہے ان کو بتانا ہے کیا کریں گے پھر وہ کچھ کریں گے ایسا نہیں ہے آپ نے initiate کرنا ہے اور آپ نے اپنے supervisor سے اس initiative پہ direction لینی ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد doctor or other doctoral students in your university یہ بات کی صحت تک look for help میں بھی بات ہو گئی ہے جتنا آپ دوسرے doctoral student سے بات کریں گے اتنا آپ جلدی بہت ساری چیزیں learn کریں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو return نہیں ہوتی policies میں نہیں لکھی ہوتی تو black and white میں نہیں ہوتی لیکن آپ کو کوئی ساتھی جس نے اس university سے doctorate کر لیا یا کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو وہ چیزیں جو black and white میں نہیں ہیں بتائے گا اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میری university سے متعلق کوئی بات مجھے university کے کسی official سے پتہ نہیں لگتی لیکن وہ مجھے ایک کوئی پرانا senior جو بتا دیتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے اس university میں بہت important ہے اس university کو اسی کے end سے اسی طریقے سے جاننا اسی سے related study buddy study buddy کیا ہوتا جی obviously ہم social animals ہیں پی اے ڈی جرنی بہت لمبا ہے اس میں ہم نے اکیلے اس تمام مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو اگر آپ کوئی study buddy بنا لیں جو کہ آپ کو help کرے آپ کے ساتھ پڑے آپ کے ساتھ کھیلے ایک اچھا social experience ہو کیونکہ وہ پھر آپ کو آپ کے ڈاؤن ڈیز میں کافی help کرے گا اور آپ اس کو اس کے ڈاؤن ڈیز میں help کریں گے 18 learn from others بار بار یہ دو تین جو رولز ہیں یہ more or less ایک ہی چیز کو reflect کر رہے ہیں کہ جتنا آپ نے networking کرنی ہے اتنی اچھی بات ہے دیکھیں جی why do you reinvent the wheel literature review کسی نے پہلے کیا وہ اسے سمجھ لیں کیسے کرتے ہیں کسی نے statistical analysis پہلے کیا وہ اسے سمجھ لیں کیسے کرتے ہیں اور کسی نے آپ سے پہلے جو ہے وہ ایک tool apply کیا وہ ایک theory apply کی وہ اسے سمجھ لیں کیسے کر رہے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ خود سے ہی learn کریں گے take help from the others and learn from the others وہ آپ کے fellows ہوں آپ کے seniors ہوں آپ کے colleagues ہوں آپ کے دوست ہوں and lastly یہ journal advice کا آخری rule ہے understand the importance of finishing دیکھیں جی PhD start کرنا as such in a sense کے داخلے لے دیا اتنا مشکل کام نہیں ہے جس میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے اس کو finish کرنا last lecture میں 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 نے starting research میں کہا تھا start is the most important problem definitely لیکن یہاں میں اس sense میں کہہ رہا ہوں کہ starting problem نہیں ہے کہ آپ نے داخلے لے لیا genuine start to obviously problem ہے اور اس کے بعد understand once you started you have to finish it as soon as possible life is very short you have to do so many other things in your life so ساری زندگی PhD نہیں کرتے رہے آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ تک رہے نہیں مارنی you have so many other things to do so understand once you initiated do it as soon as possible within the allocated time so یہ ہے general advice next video میں i will talk about finding a supervisor کہ ایک supervisor آپ نے کیسے ڈھونڈنا ہے and اس میں کیا چیز کن چیز ہو کے خیال رہنا ہے so اللہ حافظ and stay tuned for the next video for